جماعت اسلامی ہند کی جانب سے چودہ سے تیویس اکتوبر کے دوران دس روزہ محیم رجوع علالقران کا احتمام کیا جا رہا ہے اس قوم سطح کی محیم کی تفصیلات کی معلومات دینے کے لیے جماعت اسلامی ہند ناندیر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انخواد کیا گیا جماعت کے مخامی امیر یاز الحسن آمیر حلق خواتین کی نازمہ ملیقہ فردوس شعب اسلامی معاشرے کے سیکریٹری محمد ماجد نے میڈیا نمائندر سے گفتگو کرتے ہوئے محیم کا تعریف کروایا اور اس کے مخاصد پر روشنی ڈالی ریاض الحسن آمیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے اور ساتھ ہی انسانیت اور ہدایت نمائی کے لیے اس کتاب کو نازل کیا گیا ہے قرآن مجید ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتی ہے لیکن عالم یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ایک بڑا طبخہ اس کتاب کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے بہت کم لوگ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ان میں سے بھی بہت کم ایسے ہیں جو اس کتاب کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑتے ہیں قرآن سے دوری کی وجہ سے آج امت مسلمہ گمراہی میں بھٹک رہی ہے اللہ کی کتاب سے نمائی حاصل کرنے کے بجائے غیر اللہ سے رجوع ہو کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نئی نسل میں یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید صرف عبادت اور چند دینی ذمہ داریوں کے بارے میں معلومات دیتا ہے بخیہ دنیا کے دیگر شعبوں کے رہنمائی کا سامان قرآن میں نہیں اس احساس کو بدلنے کے لیے رجوع اللہ القرآن اس دس روزہ مہین کے ذریعے جماعت اسلامی ہند کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں میں قرآن مجید کے بارے میں بیداری لائی جائے جو لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے انہیں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنے پر آمدہ کیا جائے جو لوگ تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھ کر نہیں پڑھتے انہیں قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی دعوت دی جائے اسی طرح جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں انہیں عربی سیکھنے پر متوجہ کیا جائے گا اور اسی طرح قرآن کے بارے میں اپنے گھر کو بھی متوجہ کرنے کی دعوت دی جائے گی مہیم کے تحت حلق خواتین کی جانب سے بھی مختلف پروگرام لیے جائیں گے جس کی تفصیلات حلق خواتین کی نازمہ ملکہ فردوس صاحبہ نے پریس کانفرنس میں دی اور اس مہیم میں خواتین کو بھی بڑھ چر کر حصہ لینے کی اپیل کی ان پروگرام کو ریکارڈ کر کے عوام تک پہچانے کی بھی کوشش کی جائے گی جماعت اسلامی ہند پورے ملک بھر میں رجوع علیہ الخران اس مرکزی موضوع کے حوالے سے ایک ملگیر مہیم منانے جا رہی ہیں آج اس کا لانچنگ پروگرام ہے چودہ اکٹوبر سے تیویس اکٹوبر تک انشاءاللہ یہ مہیم رہے گی اس کا بہت ہی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کو اور خوشیسی طور سے ہمارے نوجوان طبخے کو قرآن مجید سے جوڑیا جائے اور شعوری طور سے قرآن سے وابستگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کے ہمترین ضرورت ہے اس طرف انشاءاللہ کوشش کی جائے گی جماعت اپنے تمام وابستگان کے ذریعے سے کہ یہ پوری ملت اسلامیہ کو قرآن کے پیغام کی طرف لائے جائے موزز بھائی اور بہنوں ہماری جو یہ مہیم منائی جا رہی ہے چودہ اکٹوبر سے لے کر تیویس اکٹوبر تک یہ پورے ملک کی سطح پر یہ مہیم منائی جا رہی ہے اس عظیم کتاب سے شعوری وابستگی ہماری آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے اس کتاب سے دوری ہمارے فکری وہ عملی جمعوت کا سب سے بڑا سبب ہماری آئیلی اور سماجی اور جماعتی زندگی میں اگر کہیں بگاڑ آ رہا ہے تو اس کتاب کی دوری کی وجہ سے آ رہا ہے آج ہمارے بچوں میں بچے نافرمان ہو رہے ہیں آج ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ یہ جو ہدایت نامہ ہمارے پاس اللہ تعالی نے چودہ سو سال پہلے ہم کو دیا تھا اس سے ہم صرف سواپ اور برکت کی حیثیت سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں عمل کی حیثیت سے ہم اس سے بہت زیادہ دور ہو گئے ہیں اور جب ہم اس مخدس کتاب سے جڑ جائیں گے تو ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے ہماری اس عظیم مہم کا مقصد خران سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے اللہ تعالی سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے اصل میں یہ تمام امت مسلمہ کے لئے ہدایت نامہ ہے تو ہم یہاں پر آپ کے ذریعے ایک مسمم ارادہ کرتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کو بھی اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ آئے ہم اپنے آپ کو اس مہم سے جوڑے اللہ قرآن کے سائے میں اپنی زندگی کو گزارے اور اس ہدایت نامے پر غور و فکر کرے اور اس سے تدبر حاصل کرے اور اس سے اپنی زندگی کو سوانے اپنے شہر سے جوڑی ہر خبر جاننے کے لئے جوڑے رہیں میری آواز نیوز 24 لائف کے ساتھ اور میری آواز نیوز 24 کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں